میرا بندہ جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں جب میرا بندہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے میں اس سے کئی بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں اللہ کی محفل تو ملائے علاء کی ہے ملائے کیا مقرمین کی ہے باران اللہ کو تم اپنے دل میں مستحضر رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی یاد رکھے گا دوبارہ فرمایا اللہ کو یاد رکھو تو اپنے سامنے موجود پاہو گیا جب چاہو دعا کرو تو احفظ اللہ ترجلو امامر یا تجاہت اپنے سامنے موجود پاہو گیا ازا سالتہ فسال اللہ امامر یا وہ مرکسی بک دیکھو جب مانگو اللہ سے مانگتا غیر اللہ کے سامنے ہاتھ دراز دو ہی مد ایک حدیث میں آتا ہے یعنی حرام نہیں ہے دنیا دی قوائد اصول قوانین کے تحت کسی سے مدد جانا کوئی سوال کرنا حرام نہیں ہے کسی پر دنیا خائم ہے ایک دوشے کے ساتھ تعاون کے ساتھ لیکن اوچہ مقام کیا ہے کسی سے سوال مت کرو سوائے اللہ یا کہ جوتے باندنے کا تسمہ تمہیں درکار ہے تو بھی کسی سے مت مانگو اللہ سے مانگو کیا بتا اللہ کس کے دل پر ڈال دے اور وہ آکے تمہیں تسمہ پیش کر دے وہ ہوتا ہے ایسا مساقہ ہوتا جو اللہ کے ساتھ لو لگا کر رکھنے بانے ان کے تو ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دل میں ایک بات آئی اور اس کے بعد وہی بات جو ہے وہ کوئی شخص آگیا اور اس نے وہ بات پھوری کر دیا کیونکہ لوگوں کے دل جو ہے وہ تو اللہ کے دو اولیوں کے ماں بین اجزت چاہتا پھر دیتا ہے کیا بتا اللہ کسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھی دیتا ہے باتا ہے فرشتہ آبتا ہے انسانی شکل میں آتا ہے آپ کے تقریف کو نفع کر دے آپ کی ضرورت کو پورا کر دے اسی سے مانگو کسی اور سے مانگو یہ ہے توحید کا لبے لبا یوں شکل یہ اسلام کی جڑ چاہے ایمان اسلام کا جو خارجی نظام عمل ہے انفرادی آبال ہو اجتبائی ہو ان سب کی روح روان کیا ہے ایمان دیکھو ایک بات ہوگی ایمان کا خلاصہ لبے لبا کیا ہے ایمان باللہ جیسے ایمان بالآخرہ بھی ہے ایمان بالملائکہ ہے ایمان بالانبیاء ہے ایمان بالرسل ہے ایمان بالکتب ہے ایمان بالقضب ہے لیکن اصل ایمان اس لیے ایمان مجمل میں آپ کو معلوم ہے کسی اور چیز کا ذکر نہیں آبتا باللہ اقبا ہوا بے اشمائے ہی وصفات ہی وقبیل تو جمعی احکام ہی اقرارم باللسان و تشدیفم بالخلب کہ ایمان مجمل ہے اجمالی طور پر ایمان اس کا نام ہے ہاں مفصل تفصیلی طور پر آبدو باللہ و ملائکہ بھی و مدبہ بھی و رسولہ و المجمل آخر و القضر خیرہ و تشد رہی باللہ تعالی تو اسلام کی جڑ ایمان اور اسلام کا سارا جو نظام عمل ہے چاہے انفرادی عمالوں چاہے اجتماعی ان سب کی روح نوہ ایمان اور ایمان کا خلاصہ ایمان باللہ اور ایمان باللہ کا اصل حاصل وہ ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے اس کے دو ہے تقاضے عبادت صرف اسی کی استعانت صرف اسے سے اس لئے میں نے سورہ فاتحہ کے فسکرہ شروع نہیں کیا یہ عبادت کا جوہر ہے عبادت کا یہاں جو ہے یہ ایمان کا حاصل عبادت صرف اس کی اور استعانت صرف اس سے استعانت ہی میں سوال بھی آ جائے یہ بھی مدد ہے آپ کسی سے کچھ مدد مامالی چاہ رہے ہیں یا کوئی اور مدد چاہتے ہیں کسی کام میں مدد چاہتے ہیں جیسے میں نے کہا تھا کچھ سفارش کرانا چاہتے ہیں یہ بھی مدد اور جب مدد مانگو صرف اللہ سے مانگو اب وہ سارے الفاظ یاد کر لئے استدعاء استعانت استغاثہ یہ جو غوث عاظم سے استغاثہ کیا جاتا ہے یہ تو شرک استغاثہ اللہ سے دعائی اللہ اس اعتبار سے استمداد استعانت استدعاء استغاثہ یہ سب اللہ سے صرف اللہ سے عبادت صرف اللہ ایا کنا عبدو اور استعانت صرف اللہ سے مانگو صرف اللہ سے مدد تلگرو صرف اللہ سے جان لو اگر تمام لوگ جمع ہو کر تمہیں بفائدہ پہنچا نہیں پہنچا سکتے الا بشیئن قد قدب اللہ لک وَإِذِي جمعو عَلَى وَإِذُرُّوكَ بِشَئِن لم يَذُرُّوكَ إِلَّا بِشَئِن قد قدب اللہ وَإِك اور سب مل کر چاہے تمہیں کوئی لقصان پہنچاتے نہیں پہنچا سکتے مگر وہی کوئی جو اللہ نے تمہارے لئے لیا اب بتائیے خوف کی جڑ کر جائے ہی یہ جو ایمان جو ہے یہ خوف اور خزن دونوں سے نجاز درانے والی بات ہے جو حقیقی مومنیں وہ اللہ کا ولی ہے حقیقی مومن وہ اللہ کا ولی ہے اور اولیاء اللہ کو مخلوق نہیں ہے کوئی ان کے سر پہ سنگھ نہیں ہوتے انسان ہی ہوتے لیکن حقیقی معنی میں مومن تن پہ تو آیم پڑھ رہے ایمان اس درجے کا پہنچ گیا خوف کس بات کیسے خوف کروں اس کے ہاتھ تو کچھ ہے ہی نہیں اور اگر کچھ اللہ نے میری لی لکھ دیا وہ آکر رہے گا کہ میں لا گڑ گڑا ہوں اس کے سامنے کہ مجھے چھوڑ دیں اگر اللہ نے اکھا ہوا آیا تو کہ کو اس کے سامنے گڑ گڑ آلی کہ کہے کو جب بس آئی کرنا اس کے سامنے اور کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں میرا خیر ہے ہی نہیں کہ کو خوش آگ کروں سے اور سنیئے رفیعت الاقلام دیکھو نوجوان قلب میں اٹھا لی گئی ہے مجفت صحف اور جو ریجسٹر ہیں صحیف ان کی صحیف خوش خوش یہ ہے وہ اللہ کا علم اس میں ہر شئے لکھ دی گئی اس کی خلم اٹھا دی گئی جیسے آپ معلوم امتحان ہوتا تھا تین ڈھنٹے ختم مجھے سٹاپ رائٹنگ بس اب خلم رو جانا چاہیے وہ خلم تو تقدیر کا کاتب جو ہے وہ خلم اس کا اٹھا دیا گیا اور جو صحیح ہیں جن پر یہ خوش کبھ ہو گئے یہ تو روایت ہے جو امام ترمزی نے جس کو روایت کیا یہ مطن ان کا ہے جو میں پڑھا بھی اور ان کا قول یہ ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ ہی روایت اور یہ راویت سے عبداللہ اب نے عباس سے رضی اللہ تعالی اور بھی محدثین نے کی ہے اس بس ایک اور مطن یہ امام نبوی نے دے دیا ہے اے فضللہ تجد امام یہ تو پہلا وہ ٹکڑا تھا وقت جاہد تھا یہ امام مطلب یہ ہے اپنے سامنے پاہ اللہ کی حفاظت کرو اللہ دی میں اللہ کی یاد کو محفوظ رکھو گویا کہ اللہ کو مستحضر رکھو ذکر اللہ کے معنی کیا ہے جنہیں ہم ذکر سمجھ بیٹھ وہ ذکر کے ذریعے نماز تائم کرو میری یاد کے لیے نماز ذریعہ ہے یاد لئے بات ہے کہ آپ سدر رکعتیں بھی پڑھنی ہو شاقی اور یاد آپ کو آئی نہیں کوئی آپ تو ایک میکنیکل انداز میں جو ہے وہ اٹھے بیٹھے کر رہے ہیں اور آپ کے زبان سے کچھ نکل رہا ہے تو اس کا آپ کے شعور سے دل کی گہرائی سے گرابتہ ہی نہیں وہ ذکر تو نہیں ہوا ہاں نماز فرض تھی ادا ہوگئی تو جنہیں ہم نے ذکر جائے استعظار اللہ فی القلب ذکر کے معنی ہے استعظار اللہ فی القلب اور دیکھو کوش شادنی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو اللہ کی رجوع کیے رہو گول لجاؤ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا بہاد شاہ زفر کے اشعار میں سے بہت بہت دور کا شیر ہے زفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتما ہی روف آم زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے دیش میں خوف خدا نہ رہی وہ ہے کشادگی کے حالت پر جب تمہارے لیے کشادگی ہے اللہ کی طرف وجود یہ رکھو یہ عرف کا فد شدہ تو اللہ اپنی توجہ تکلیف میں کوئی تکلیف اس تکلیف کو تو برا آسان کر دے گا تکلیف تو آنی ہے یہ لکھی ہوئی ہے وہ تو آئے گی لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے احساس کا معاملہ ہوگا وہ تو اثر میں اگر انسان کی نرز کٹی ہوئی تو احساس ہوگئی نہیں سرسی نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اس شدت کی کبھی کر دے اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے رہ گئی ہے وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی اب آپ نے کسی بلازمت کے لئے درخواست نے مانگی گئی ہے اپنی سی بینت کر لی نہیں ملی بلازمت اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں رنج میں غم میں فلا نے یہ کر دیا فلا نے یہ کر دیا چھوڑو میں اس کو وہ تمہارے لئے نہیں تھی کہہ کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھجری پکا رہے ہو بیٹھے خواب خواست آپ شاید سوئے ذر میں بھی مقتلع ہو رہے ہو کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہوگا رشوت دی ہے اس میں یہ ساری چیز ساری سیئیات ان کی جڑکٹ ہے وَعَلَمْ اَنَّمَا اَخْتَعَكَ لَمْ يَكُلْ لِيُسِبَتْ وَمَا سَابَكَ اُجْو چیز تم پر آگئے لَمْ يَكُلْ لِيُخْتَعَكَ ہوئی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نا یہ کر لیتا تو ہو جاتا شاید یہ کر لیتا من اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفت پیدا ہوتی تسلیم ورزا ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت تھی سہی اے اللہ جو تُنہے چاہا تجھے قبول ہے کسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سنہ تغاب ان کی مہا صاحب میں مصیبت اللہ کوئی مصیبت نہیں آتی وگر اللہ کے ازن سے جو اللہ پر امار رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہدایت کس بات کی تسلیم ورزا سن دوست تا سلامت کے نخنج رازمائی شبت نصیب دشمن کے شبت حلائق تیغت تیری طرح سے مجھے خبول اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے میید خیر تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے جو بھی تیری طرف سے آئے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یاد میں اور یہ مضمون زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ خرید میں آیا کوئی مسئیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں زلدل آجانا سلام آجانا کچھ اور زمین کا دھنس جانا یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا گوار تکلیف ہو گئی اچانک معلوم ہوا گئے انساب تو کینسر ہے اور کینسر بھی اتھرڈ سٹیج کو لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ مجھے ظاہر کریں اس کے نتیجہ کیا نکلنا چاہیے افسوس نہ کی اگر ہو یہ تم سے جاتا رہے چھوٹ جائے کوئی عزیز فوت ہو گیا کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا ارے بھائی میں چون گیا بڑا موقع تھا اب اس پر افسوس کر رہے نہیں جو چیز دیکھیں چون گیا جو جو اللہ تمہیں دے دے اس پر بطر آمد و ما سابق لم جن لی یقی و عالم ان نصر مع الصبر اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آگے جو آئے اس کی طرح سے چھیلو زبان پر کلمہ شکوہ و شکایت نہ آیا اللہ سے شکایت نہ تسلیم اور رضا جو تیری رضا ہے تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو مہارانہ محمد علی جہور ایک مرتبہ جیل میں گئے ایک بیٹی بیمار وہی خود ہو گئی اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر جیل میں گئے دوسری بیٹی کو وہی بیمار جیل میں اطلاع ملی کہ بیٹی کوئی بیماری ہو گئی تو خط لکھا اشعار کے شکل کا آخر شہر یہ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو منظور ہم چاہتے ہیں میں بیٹی کہ تجھے شفا ہو جائے اس منظور نہیں تو پھر ہمیں بت بلدی ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ بھی آپ کے علمے ہوگا وہ ساری تکلیف جیسے ہی بچے کو لاکر ماں کے برابر ملیٹ آیا ہے ساری تکلیف فی قبض ہم نے انسان کو پیتا کیا مشقت مشقت تو کرنی پڑی کسی کی جسمانی مشقت زیادہ کسی کی ذہنی مشقت زیادہ مشقت سے چارہ کسی کو نہیں تو یہ ہے بارک اللہ لی وَلَكُم فِي قرآن عظیم وَنَفَعْنِ وَایَاكُم بِلَآیَاتِ حَكِيمِ